امریکہ کی فوڈ اینڈ برگ ایڈمنسٹریشن نے کرونا وارس کے مریضوں کے علاج کے لیے ملیریا کی دوہ کلوروکوین اور ہائیڈروکسی کلوروکوین کے استعمال پر پابندی لگا دی ایف ڈی اے کی جانب سے جاری بیان کے مطابق امریکہ میں کرونا وارس سے شدید متاثرہ مریضوں کو ہنگامی صورتحال میں کلوروکوین اور ہائیڈروکسی کلوروکوین دینے کا فیصلہ کل ادم خرار دیا گیا ہے ایف ڈی اے کا کہنا ہے کہ اب کرونا کے مریضوں کو ہنگامی صورتحال میں بھی یہ دوائیں دینے کی اجازت نہیں ہوگی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے مطابق کرونا کے مریضوں کو ہنگامی حالات میں کلوروکوین اور ہائیڈروکسی کلوروکوین کے استعمال سے حاصل ہونے والے نتائج کے تجزیے سے معلوم ہوا کہ ملیریا کے علاج کے لیے استعمال ہونے والی یہ دوائیں کرونا کے علاج میں معاون ثابت نہیں ہو رہی ایف ڈی اے کے مطابق ان دوائوں کے استعمال سے دل کے امراض کے مسائل سمیت دیگر منفی اثرات ان دوائوں کے مصبت اثرات سے زیادہ ہیں اس لیے امریکی ادارے بائیو میڈیکل ایڈوانسٹ ریسرچ اینڈ ڈیویلپمنٹ کے میار کے مطابق کلوروکوین اور ہائیڈروکسی کلوروکوین کو انتہائی تشویشناک حالت میں مبتلا کسی مریض کو نہیں دیا جا سکتا امریکہ میں کرونا بارے سے متاثرہ افراد کی تعداد 21,8,000 سے تجاوز کر چکی ہے جبکہ 1,18,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں ایف ڈی اے نے 28 مارچ کو کرونا کے مریضوں کو کلوروکوین اور ہائیڈروکسی کلوروکوین دینے کی مشروط منظوری دی تھی جبکہ اس سے قبل امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ ان دوائوں کے کرونا کے علاج میں مفید ہونے کا دعویٰ کر چکے تھے